آپ کو دکھاتے ہیں پیپلز پارٹی کی سابق ایم پی سادیہ جاوید کا عالی شان لائف اسٹائل سادیہ جاوید کا زرداری فیملی کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کے پاس کروڑوں مالیت کی کون کون سی گاڑیاں ہیں اور کتنی قسم کی نایاب بلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ایم پی اے سادیہ جاوید صاحبہ کے گھر پر ہم داخل ہو چکے ہیں گھر کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سادیہ صاحبہ کیا کر رہی ہیں ان کا دن کیسے گزرتا ہے اور گھر کتنا خوبصورت ہے اور کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں گھر میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے گھر بنایا ہوئے اندر آتے ساتھ میں اندازہ ہوا آجیں جی کیسی ہیں آپ تبیت صحیح اچھی ہے آج آپ نے صبح کتنے بجے اپنی صبح کا آغاز کیا تو آج ناشتے میں کیا کھایا آپ نے میری صبح ہوتی ہے ایک دفعہ فجر کے بعد اس کے بعد میں نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں ایٹھ تھرٹی پہ اٹھتی ہوں اچھا دوبارہ ہاں جی میں دوبارہ ایٹھ تھرٹی پہ اٹھتی ہوں اپنا ناشتہ کرنے سے پہلے اگر آپ اندر آ رہے ہوں گے تو آپ نے بہت ساری بلیاں دیلی بہت ساری بلیاں وہ میں پوچھنے والا تھا کہ اتنی ساری بلیاں اس گھر میں کرے کیا رہی ہیں وہ ان بلیوں کا جو ہے وہ صبح کا جو بریکفرسٹ ہے نا وہ میں صبح کرتے ہیں اچھا مدد ذمہ داری کے ساتھ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کی پرورش بڑے پیر پگاڑا صاحب مرہوم کے گھر پر ہوئی آپ ایک سال ان کے گھر رہی ہیں چھیک ہے انہوں نے آپ کو پالا پھر آپ نے اس کے بعد پیپلز پارٹی جوائن کر لی پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ آپ کے تعلقات کس طرح کے تھے اور کیسے تھے اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی وجہ کیا بنی دیکھیں وہ میرے انہوں نے مجھے پالا نہیں لیکن ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بچپن میں ان کے گھر آتی جاتی تھی کیونکہ وہ میرے نانا کے دوست تھے اور کیونکہ میری آدھی فیملی لڑکانہ میں سیٹل تھی اور آدھی فیملی پیر جی گوڑ خیرپور میں سیٹل تھی تو اس وجہ سے میرے فیملی ٹرمز تھے ان کے ساتھ تو جب میں چھوٹی تھی when i was too young تو میں ان کے گھر آتی چاہتی تھی زاہر سی بات ہے جیسے بچوں کی طرح ہمیں انہوں نے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا اور جہاں آپ نے یہ سوال کیا تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر پاکستان میں آپ کو پولٹکس کرنی ہے تو لازمان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو گراس روٹ لیول کی پولٹکس کرتی ہے باقی پولٹکس لوگ کرتے ہیں لیکن ان کی جینریشن کہیں اور سے ہوتی ہے میں ایک چیز یہ اور بتائیے گا کہ کس سن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کی اور آپ کے بارے میں یہ خبریں بھی ہیں کہ آپ زرداری خاندان سے بہت زیادہ کلوز ہیں مطلب آپ کے بہت اچھے ٹرمز ہیں زرداری فیملی سے میں پاکستان پیپلز پارٹی اوفیشلی جوائن کی ہے 2006 میں جب بی بی شہید لندن میں پارٹی ٹکٹس وہ کر رہی تھی بات رہی تھی اور میں اس وقت پیپلز پارٹی جوائن کی بی بی شہید کی رضا مندی اور مرضی سے میں 18 اکتوبر کو اس سلائٹ کا بھی حصہ تھی جو بی بی شہید نے اپنی جلاوطنی ختم کی تھی میں اس سلائٹ میں بھی ان کے ساتھ تھی میرے لیے وہ بہت بڑا آنر ہے کہ بی بی شہید اپنی جلاوطنی ختم کر رہی تھی 18 اکتوبر 2007 کو میں اس سفر میں بھی ان کے ساتھ تھی اور میں پاکستان آئی ابھی موجودہ صورتحال اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ یوں کہلے کہ تین قائدین ہیں جناب آسیب علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عبدی فریار ٹالکو صاحب آپ کس کو ان تینوں میں سے اپنا لیڈر مانتی ہیں یا آپ کیا سمجھتی ہیں ان تینوں میں سے کون ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا متبادل ہو سکے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ہی لیڈر ہے اور ان کا نام ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری وہ پارٹی کے چیئرمن ہے ڈیسیزن میکر ہے بلکل پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب پرویز مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے نام سے کیونکہ وہ ریجسٹرڈ ہے تو وہ پارٹی جو ہے وہ وہ نہیں کر سکتی الیکشن میں کانٹیس نہیں کر سکتی تو ایک پارٹی بنائی گئی تھی اس وقت ریجسٹر کرائی گئی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا تھا اور اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری صاحب جو ہیں اس کے پریزیڈنٹ ہے لیکن لیڈر میرا خواہ سے پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری کا بھی لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہے اور سریال تالپور صاحبہ کا بھی لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہے آپ ایم پی اے بن گئی ہیں بہت سے بات ہے آپ نے سینیٹرشپ کی بھی خواہش کا اظہار کر رکھا ہے ویسے اگر مطلب زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کہیں کہ بتائیں سادیا جاوید صاحبہ آپ کو وزیر بنا دیا جائے کیا بنا دیا جائے تو کیا خواہش کا اظہار کریں گے بلکل آنیسٹ بتائیے دیکھیں جو بھی پارلمنٹ کا حصہ بنتا ہے جو بھی میمبر بنتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ وزیر بننے کی خواہش رکھے پوچھنا کون سی وزارت آپ لینا چاہیں گی میں ویمن ان پارورمنٹ پر کام کرنا چاہتی ہوں یہ شیر کی خال یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ اصل ہے یا ارٹیفیشل ہے نہیں یہ بالکل اصل ہے اوریجنل ہی ہے یہ تو بھئی مجھے اب پتا چلا اوریجنل ہے میں تو خوف میں آگیا ہوں یہ جو شیر کا جو سر ہے موگے بھی اوریجنل ہے نہیں یہ جس دن میرے والد کی پیدائش ہوئی تھی اس دن میرے دادا نے مارا تھا انڈیا میں کیونکہ میرے دادا آپ شکار کا شوق رکھیں نہیں میرے دادا جو تھے وہ انڈیا میں لوین شکار کے گائیڈ تھے اور یہ انہوں نے مارا تھا اور یہ انگلینڈ کی کمپنی تھی اس نے یہ خال ان کو پریزرف کر کے گفٹ کی تھی بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہے بین ازیر بھٹو صاحبہ کی آسف زاداری صاحب کی بلاول بھٹو صاحب کی زلفگار علی بھٹو صاحب کی یہ گھر آپ نے سارا اپنے لیڈرز کی تصاویر سے بھرا ہوا ہے یا کوئی اور چیز بھی رکھی ہوئی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے مطلب ظاہر سی بات ہے جس پولٹیکل پارٹی سے آپ کی فیلیشن ہوتی ہے اس کی لیڈر کی تصویر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ تصویر ہوگی تو میں گھر میں لگاؤں گی باقی میں نہیں لگا سکتا آپ کتنا میک اپ پسند کرتی ہیں تیار کس طرح ہوتی ہیں مطلب بہت زیادہ فیشنیبل ہیں یہ کوئی سادی سی خاتون ہے اچھا میں میک اپ کا شوخ نہیں رکھتی اس طرح جیسے جنرلی خواتین کو شوخ ہوتا ہے ہاں اچھے کپڑے پہننا میرا شوخ ہے اچھے ہینڈ بیگز میں خریدتی ہوں بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک ایم پی کی تنخواہ ہوتی کتنی ہے مرات بغیرہ کیا کیا ہوتی ہیں بھی جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا میری جو سندھ اسیمبلی سے تنخواہ آتی تھی وہ ٹیکس ڈیڈکشن کے بعد اچھے ون پورٹی ٹو ایک لاکھ بیالیس ہسار روپے میرے کاؤنٹ میں آتے ہیں مرات کیا کیا ملتی ہیں ایک ایم پیو کو اور کوئی مرات نہیں ہے فیول چیل کچھ بھی نہیں ہے اپنی جیٹ سے ڈلوانا ہے میرا بھائی اور میں مل کے اگری کلچر کرتے ہیں میرے والد کی کچھ اگری کلچر لانڈس ہی ہم اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اس سے سال کی ایک آمدنی آتی ہے باقی علمیہ میرے والد صاحب کو حیاتی دے وہ میرے ناز اور نقرے اور خرچے اٹھاتے ہیں سادیہ صاحبہ یہ آپ کا گھر کتنا پرانا ہے اور یہ کتنے گز کے اندازن اس کی مالیت کیا ہوگی آپ نے خود لیا تھا یا فیملی کی طرف سے یہ شروع سے یہ میرا گھر یہاں ہم اٹھائیس سال سے اس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ میرے فادر نے خریدا ہے میں نے نہیں خریدا اچھا اٹھائیس سال سے ایک چیز یاد آئیے ویسے تو کہتے ہیں خواتین سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے لیکن چونکہ آپ گورنمنٹ اوفیشل رہی ہیں تو آپ کی تو ویسی سب کو پتا ہوگی کتنے سال کی ہو گئی ہیں یہ تو میں نہیں بتا ہوں گوگل پر ہے؟ ہاں گوگل پر جا کے ڈھونے ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ گوگل پر جا کے ڈھونے ہیں گوگل پر جا کے سرچ کلیں چلیں آپ کو میں سب سے پہلے بتاؤں ہوں کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز اس دنیا کی کیونکہ آپ نے مجھ سے بڑے توال پوچھے جو میرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے موہ مبارک سبحان اللہ آپ کے گھر میں داخل ہوتے ساتھی جو ہے وہ بلکل رسول اللہ کی مطلب مجھ پر بڑی مہربانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں زیارت کرنا چاہوں گا آپ زیارت کریں اور سادیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں نہیں جی میں غیر شادی شدہ ہوں آپ کیسے شخص سے شادی کرنا چاہیں گی اس کے پاس پیسے کتنے ہوں وہ دکھتا کیسا ہو اس کے خاص بات کیا ہو کہ وہ سادیہ کو پسند ہے اور آپ چاہیں کہ یہ میرا جیون ساتھی ہو یہ اختیار تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں جو چیز سوچوں وہ مجھے مل چاہیں میرا یہ ماننا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں زمین پہ فیصلہ نہیں ہوتا اگر اللہ تعالی نے میرے لئے کوئی جیون ساتھی یا کوئی شخص وہ کیا ہے تو وہ ضرور سامنے آ جائے گا اور شادی ہو جائے گا اچھا یہ گھر آپ نے بتایا نہیں کتنے گز کا تھا پانچ سو گز ہے ہمارے ہیں نہیں نہیں یہ ڈی ایچے کے اعتبار سے یہ دو سو اسی گز کی ٹاؤن ہاؤس ہے اور یہ میرے والد نے خریتا تھا آج سے ستائیس اٹھائیس سال پہلے اب اس گھر کی مالیت کیا ہوگی اندازہ کوئی گراف آئیڈیا ہوگی چھ سات کروڑ روپیس کی ویلیو چک ہے اندازہ چھ سات کروڑ روپیس کی ویلیو ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا رابطہ زرداری صاحب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے بلاول بھٹو صاحب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے عدی فریال ٹالکور صاحبہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے ان سب کے ویٹس اپ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہیں آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرتی ہیں کسی بندے کے تھوڑ کرتی ہیں دیکھیں جائر سی بات ہے میں پارلیمنٹرین ہوں تو میرے پاس ڈائریکٹ نمبر ہیں لیکن پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے کتنے بھی اچھے ریلیشنشپ ہوں لیکن ایک باؤنڈری ایک احترام اس کا وہ ہوتا ہے زائر سی بات ہے اگر چیرمن صاحب سے کوئی ارجنٹلی کوئی بات ان کو کنوے کرنی ہے یا ان کو بتانی ہے تو وہ تو واتس اپ پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں جو کہ وہ ڈائریکٹ آپ کرتی ہیں بلاول صاحب کو میسیج سین کرتے ہیں جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکجری یہ گھر والوں نے لے کے دیئے اپنے پیسے جمع کر کے لی ہے پارٹی نے دی ہے کیسے یہ گاڑی آپ کے پاس آئی اور کب لی تھی آپ بینک لیس پہ گاڑی کی تھی اچھا انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی ہے انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی ہے نہیں پچھلی گاڑی میری انسٹالمنٹ پہ تھی اسی گاڑی کا جو میک تھا 2019 کا وہ میری انسٹالمنٹ پہ تھی وہ بھی ریوو ڈالا ہی تھا آپ نے اپ ڈیٹ کی ہے میں نے اس گاڑی کو ابھی دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے جب میری اس گاڑی کی اسٹالمنٹ اب کو نیو گاڑی ہے ابھی تو وہ جو نہیں گاڑی کے خوشپو ہوتی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھیلیاں شیلیاں چڑھی ہوئی ہیں تو آپ کو ذاتی طور پہ ریوو ڈالا پسند ہے یا پولیٹکس کے ساتھ یہ ریو ڈالا اچھا لگتا ہے نہیں مجھے ریوو اس گاڑی پسند ہے مجھے پسند ہے بھرم ہوتا ہے بندہ ایک دبنگ طریقے سے زیادہ اترتا ہے نہیں لیکن میرے پاس ایم پی بننے سے پہلے بھی ریوو تھی اچھا شروع سے پسند کرتی ہیں آپ بڑی گاڑی تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے پاس تھی وہ بانک لیس پہ تھی پھر وہ جب اس کی بانک لیس پوری ہوئی اس کو میں نے سیل آؤٹ کیا اور اس سے جو پیسے آئے تھے کچھ میرے والد نے جو اس میں کمی بیشی تھی وہ پورے کر کے وہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو بانک لیس پہ گاڑی تھی وہ اس کی سٹالجمنٹ میں دیتا ہے کوئی گاڑ شارٹ رکھے ہوئے آپ نے اپنے ایسی بھومتی ہوئے کوئی دھر خوف کوئی دھمکی شمکی کوئی دھر خوف نہیں کوئی دھمکی شمکی نہیں ہے آپ اپنی زندگی جتنی مشکل بنانے شروع کر دیتے ہیں یہ گاڑز رکھے اور آگے پیچھے آپ اپنی زندگی خود مشکل کرتے ہیں میرا یماننا